بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل ایٹا فوریو پیارے دوستو ہم نے موسٹ ریفیٹڈ اور موسٹ ریلیٹڈ اسلامیات کی ایم سی کیوز کا جو سلسلہ شروع کیا ہے آج اس کا تیسرا فارٹ اپلوڈ کرتے ہیں اس کی دو پارٹ میں آلڈی اپلوڈ کر چکا ہوں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لینک ہے آپ سب دوست ان کو بھی واج کر سکتے ہیں یہ جتنی بھی پیپر سے اٹھائے ہیں یہ ایم سی کیوز کنزسٹنٹلی ہر ٹیسٹ میں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں خاص طور پر ایٹا کی ٹیسٹ میں یہ ایم سی کیوز بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں یہ ایم سی کیوز یا اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایم سی کیوز ہے وہ سب کی سب آپ سب دوستوں نے اکٹی کرنے ہے سیکھنے ہے تاکہ آنے والے اگزامز میں آپ اچھی نمبر حاصل کر سکو تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بل آئیکن پر کلک کریں اس کا یہ پیدا ہوگا کہ میں جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا اس کی نوٹیپکیشن آپ سب دوستوں کو آتی رہیں گی اس میں ایک پیشن نمبر فسٹ ہے تدوی نے قرآن میں کس صحابینی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی مدد کی اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن بی اور اس کے ساتھ آپ سب دوستوں نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ قرآنی مجید کی تین ادوار ہے نمبر فسٹ اہدے نبوت نمبر سکن اہدے صدیقی اور نمبر لاسٹ اہدے عثمانی نیکس قیسٹن کر لیتے ہیں قیسٹن نمبر سلحہ حضیبیہ کتنے سال کیلئے ہوا اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن سی دس سال کیلئے یعنی سلحہ حضیبیہ دس سال کیلئے ہوا اور اس کے ساتھ آپ سب دوستوں نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ سلحہ حضیبیہ یہ چیہ ہجری کو پیش آیا تھا اور نیکسٹ ہودیبیہ ایک کوئی کا نام تھا نیکس قیسٹن کر لیتے ہیں قیسٹن نمبر تری دعوات اسلام دیتے وقت حبشہ کا حکمران کون تھا اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن ڈی نجاشی اسحامہ اور اس کے ساتھ آپ سب دوستوں نے یہ بھی یاد رکھنا ہے اسلام کی پہلی ہجرت حبشہ کی طرف تھی وہاں کا بادشاہ نجاشی اسحامہ تھا اور وہ ایک عادل بادشاہ تھا نیکس قیسٹن کر لیتے ہیں قیسٹن نمبر 4 چاند گرہن کی وقت کونسی نماز پڑی جاتے ہیں اپشن اے نمازی خصوب اپشن بی نمازی خصوب اپشن سی نماز استسکا اپشن ڈی نماز استخارہ اس میں کریکٹ اپشن ہے اپشن اے نمازی خصوب اور اس کے ساتھ آپ سب دوستوں نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ سورج گرہن کی وقت نمازی خصوب پڑی جاتے ہیں نماز استسکا بارش کیلئے پڑی جاتے ہیں اور نماز استحارہ کسی بھی کام شروع کرنے سے پہلے خیر و بالائی طلب کرنے کے لئے پڑی جاتی ہے نیکس قوشن کر لیتے ہیں قوشن نمبر فائو پانچویں کلمے کا نام کیا ہے اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن اے اور اس کے ساتھ آپ سب دو سنی یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کلچے کلمات ہیں جن کو شش کلمات بھی کہتے ہیں پہلا کلمہ یہ کلمہ دوئیبہ ہے دوسرا کلمہ شہادت ہے تیسرا کلمہ تمجید ہے چوتا کلمہ توحید ہے پانچوہ کلمہ استحفار ہے اور آخری یعنی چٹا کلمہ ردگ کفر ہے نیکس قوشن کر لیتے ہیں قوشن نمبر سکس قبر میں انسان سے سوالات پوچھنے والی پرشتے کا نام بتائی ہے آپشن اے منکر نکیر آپشن بی کرامن کاتبین آپشن سی ملائکہ آپشن ڈی نوری پرشتے اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن اے منکر نکیر نیکس قوشن کر لیتے ہیں قوشن نمبر سیون منافقین نے کون سی مسجد تمیر کرائی اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن سی مسجد زرار مسجد زرار کو منافقین نے بنائی تھی اور اس کے ساتھ آپ سب دوستو نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گرانے کا حکم جاری کر دیا جس کا ذکر سورہ تعبا میں کیا گیا ہے نیکس قوشن کر لیتے ہیں قوشن نمبر ایٹ کس مسجد کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن سی مسجد قبا اور اس کے ساتھ آپ سب دوستو نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے اس کو مسجد تقویٰ بھی کہتے ہیں نیکس قوشن کر لیتے ہیں قوشن نمبر نائن سب سے زیادہ احادیث کی صحابی نے بیان کی ہے اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور آپ کو سلطان الحدیث بھی کہا جاتا ہے نیکس قوشن کر لیتے ہیں قوشن نمبر ٹین کاروباری بدیانتی میں کس پہ عمر کی قوم مفتلا تھی آپشن اے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپشن بی حضرت حود علیہ السلام آپشن سی حضرت شعیب علیہ السلام آپشن ڈی حضرت یاکوب علیہ السلام اس میں کریکٹ آپشن ہے آپشن سی حضرت شعیب علیہ السلام اور اس کی ساتھ آپ سب دوستو نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ حضرت شعیب علیہ سلام موسیٰ علیہ السلام کی سسرتی اور حضرت شعیب علیہ سلام کو خطیب الانبیاء بھی کہتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئے ہوگی جن دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہو سمجھ گئے ہو تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں شکریہ اللہ حافظ